یہ جتنا بھی یونٹ ہے یہ کس طرح سے ورکنگ کرتا ہے اس میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں اس بزنس کے آرڈر کیسے ملتے ہیں یہ جو مشین ہے اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی ورنٹی بھی ہوتی ہے جگہ کیسی ہونی چاہیے لیبر کا کتنا خرچہ ہوتا ہے ان کو جو آپ دیتے ہیں وہ کیا حساب ہوتا ہے اور اس کے لئے جگہ کتنی درکار ہوتی ہے اس کو گھر میں لگا سکتے ہیں انہوں تا جنا مال بھی مل جا انہوں تا چاہی دا فیکٹری آلیا نو تو اسی طرح اگر ہمارے ملک سے گندگی کو ختم بھی کرنا چاہیے اور پیسہ کمانا چاہیے تو دونوں مقصد حل ہو سکتے ہیں بجلی کا بل کتنا آجاتا ہے مشین کا اچھا اگر کسی نے مشین خریدنی ہو اور مشین خریدنے کے بعد اس سے جو مال تیار ہونے آپ نے دونوں مارکیٹوں کا ہمیں بتانا ہے کہ مشین کہاں سے ملے گی اور مال کہاں پہ سیل ہوگا انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹیلیجنٹ میڈیا میں خوش آمدید اس وقت میرے ساتھ موجود ہے عبدالمجیز صاحب انہوں نے دو ہزار دس میں اپنے بزنس کا آغاز پانچ لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ سے کیا تھا جبکہ دو ہزار بائیس میں یہ کروڑوں کی پروپرٹی کے آنر ہیں اس وقت آپ جو میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹپ ہے پیٹ بوٹل کرشنگ یونٹ کا جتنی بھی یوزڈ بوٹلز ہوتی ہیں ان کو ریسائکل کر کے یوز میں لیا جاتا ہے اور ملک پاکستان سے گندگی کو بھی ختم کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہن بوٹلوں سے پیسہ کمائی جاتا ہے آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ جو کپڑا پہنتے ہیں اس میں بوٹلز کا استعمال کیا جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ کپڑے میں داگا ہوتا ہے تو اس میں بوٹل کیسے ہیں انہی بوٹلوں کو ریسائکل کرنے کے بعد داگے کی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد انہی داگوں سے آپ کو کپڑے رضائیاں یا پھر سوفے تیار کر کے مہنگے داموں سیل کیا جاتے ہیں یہ تمام طرح پروسس کیا ہے کیسے یہ آپ بزنس کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں عبدالمجید صاحب سے اسلام علیکم جیو علیکم اسلام کیسے ہیں آپ سب سے پہلے آپ اپنے بزنس کو جب آپ نے شروع کیا تھا اور اب تک آپ نے بزنس سے کیا سیکھا بزنس تو ہی سکھا ہے بندر محنت کرنی چاہیے دی محنت دینا لی آدمی کام یا بندر محنت بندروں تھلو زمین تو لے کے آسمان تک لے جانتی میرا یہ کوشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا دیں کہ محنت لازمی ہے اگر آپ محنت نہیں کر سکتے صرف بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ پیسہ آئے اور صرف پیسہ ہی آئے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا تو اس میں سب سے پہلے آپ کو محنت کرنا پڑے گی اس کے بعد جو پیٹ بوٹل کرشنگ یونٹ ہے اس کو کیسے لگانا ہے کتنے کا خریدنا ہے تمام معلومات اسی ویڈیو میں دیں گے یہ جتنا بھی یونٹ ہے یہ کس طرح سے ورکنگ کرتا ہے اس میں کتنے پارٹس ہوتے ہیں اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں یہ سب تو پہلے تھے بوتل دینا چھانٹی کیتی جاندی بوتل دا ٹکنہ اتاریا جاندہ ریپر اتاریا جاندہ یا اس طرح بھی ٹکن سنے بھی کٹیا جاندہ ٹکن سنے کٹ لیں وہ پھر اتار جاندہ تجیڑا ہے ٹکن تو بغیر اتار کے وہ زیادہ اچھا مال تیار ہوندہ اچھا کر کسی نے مشین خریدنی ہو اور مشین خریدنے کے بعد اس سے جو مال تیار ہونے آپ نے دونوں مارکیٹوں کا ہمیں بتانا ہے کہ مشین کہاں سے ملے گی اور مال کہاں پہ سیل ہوگا مشین لاہور باندھر اڑتے لوگ بنا دے وہ تو مشین مل جاندی بوتل ہو گا رہا ہے کباریاں کو لے لینے ہوندی سیل ہوندی سندر سٹیٹ اندر فیکٹیاں ہیں گلب فائبر راوی فائبر لہسانی فائبر شوکت فائبر فیصلہ باد اندر بھی کافی ساری فیکٹیاں ہیں فیصلہ باد میں زیادہ کپڑے کی پرڈکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ کپڑے میں ان کو استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا ویکی رزائی ہے سوفوں میں گدوں میں کپڑوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں یہ جتنے گندگی کے ڈیر ہیں جیسے اس کے اوپر سے جو ریپر اترتا ہے وہ ریپر بھی سیل ہوتا ہے اس کا پلاسٹک دھانا بنتا ہے پلاسٹک کی آئٹم تیار ہوتی ہیں تو اسی طرح اگر ہمارے ملک سے گندگی کو ختم بھی کرنا چاہیں اور پیسہ کمانا چاہیں تو دونوں مقصد حل ہو سکتے ہیں جب بوتلوں کی پرچیزنگ کی جاتی ہے خرید و فروحت کے بعد ان بوتلوں کو کس پروسس سے گزارا جاتا ہے سب تو پہلے کباری کو بوتل خرید کرنی پہندی کباری کو بوتل سے کٹھتے لیا کے اندھا ٹکنہ اتارنا پہندہ اندھا ریپر اتارنا پہندہ یا اگر ٹکنہ ریپر نہیں اتارنا ویسے بھی کراش ہو جاندی وہ پھر بات دے ویچوں اتر جاندہ ٹکن ریپر جوڑا ہوئندہ ایک ریش ہو کے مٹیریل لگے چلا اندھا کلر علیدہ علیدہ کرنا پہندہ سبت علیدہ سبت علیدہ بوتلوں کو کرش کرنے سے پہلے علیدہ علیدہ کرنا چاہیے یا بعد میں پہلے علیدہ علیدہ کریدہ علیدہ کار کی کرش ہوندہ اس میں گرین اور وائٹ دو کلر ہوتی ہیں ان دونوں کو علیدہ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے مقصدیں بھی اگر اس طرح ہو جائے کٹھائی ہو جائے پھر تو مالی خراب ہو جاندہ سبت رنگ علیدہ بندہ سبت رنگ علیدہ بندہ سبت رنگ ہے جڑا سبت کپریش بھی یوز ہو جاندہ اندھے چھو اور رنگ ملا کے اور کھاتے یوز ہو جاندہ تو جڑا سبت ہے اندھا سبت ہی تیار ہوندہ یا بلیک ہوتا کیتا جا سکتا سبت تو زیادہ رنگ تیار ہوندے اچھا ان سے پلیسٹر تیار ہوتا ہے تو وہ جو پلیسٹر ہے اس میں گرین اور وائٹ دو ہوتے ہیں تو جو گرین پلیسٹر ہے وہ سستہ اور وائٹ والا مہنگا ہوتا ہے تو اسی طرح آپ کا یہ جو دانہ ہوتا ہے جو آپ تیار کرتے ہیں یہ بھی سستہ اور مہنگا سیل ہوتا ہوگا سبت سستہ تو سفید مہنگا ہے اگر آپ بوتل لیتے ہیں بزار سے چالیس رپے پچاس رپے کلو چالی پنجار نہیں ایک سو وی رپے ایک سو پچی رپے کلو بزار سے بوتل آپ کو ایک سو بیس یا ایک سو پچیس رپے کلو ملتی ہے اس میں گرین بوتلیں زیادہ ہوں تو وہ آپ کے لئے نقصان ہوگا اگر سفید زیادہ ہیں تو آپ کے لئے فائدہ ہے جی بلکل سفید زیادہ ہوتا ہے زیادہ فائدہ ہے لیکن آپ نے ایک ہی قیمت پہ لے کے آگے ان کو کم قیمت پہ اور زیادہ قیمت پہ سیل کرنا ہوتا ہے جی بلکل اچھا اس میں لوگوں کا کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ لیبر کی ضرورت پڑتی ہے بلکل لیبر دی ضرورت پہن دی کیوں نہیں پہن دی لیبر کیا کام کرتی ہے لیبر یہ الادہ الادہ کر دی نا کلر سفید زیادہ الادہ کر دی نا سفید زیادہ الادہ کر دی نا ٹھیک ہے لیبر کا ہو گیا ہے اس کے بعد اس پہ بجلی کا بل کتنا آ جاتا ہے مشین کا وہ دے پروڈیکشن تھے جنہ زیادہ مال کٹائی ہوئے گا انہ بل زیادہ آئے گا جنہ کاٹ کٹائی ہوئے گا انہ بل کٹائے گا اس کی ایک ایوریج ہوتی ہے پار کلو تقریباً ڈیڑھ تو دو روپے پار کلو پہ جاندہ خرچہ بجلی کا خرچہ برابر ہی ہونے چاہیے دیئے اگر شیڈ شوڑ پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے اگر شیڈ نہیں پہ آئے تو اوپر چھان کرنی پہ اندھی کیونکہ گرمی اندھی گرمی جی بہتا لاندھی تو اگر اوپر چھان نہیں کر آئے تو اوپر کام ہی نہیں ہندہ لیبر کا کتنا خرچہ ہوتا ہے ان کو جو آپ دیتے ہیں وہ کیا حساب ہوتا ہے لیبر نے ٹھیکا دی دا اسی دو روپے کلو دا ٹھیک ہے ایک کلو کا دو روپے دیتے ہیں اور اس میں سے انہوں نے اس کے اوپر جو ریپر ہوتا ہے وہ اتارنا ہوتا ہے ساڑ ڈکن اتارنا ہوتا ہے ہنجی ڈکن اور ریپر اتارنا ہوتا ہے اس کے بعد گرین اور وائٹ ہنجی رنگا لائدہ لائدہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو مشین ہے اس کی قیمت کیا ہے اور اس کی ورنٹی بھی ہوتی ہے ورنٹی ہیں دیکھی ہو سکتے ہیں مکینیکل مشین ہے تکاری کا ٹھیک کر دینا اگر کوئی فالٹ آ جائے تھا یہ تقریباً ہے بھی تو پچی لاکھ دی مشینہ دی ٹھیک ہے اس کو گھر میں لگا سکتے ہیں کہ بعض مشینیں ہوتی ہیں ان کا شور وگر ایسا ہوتا ہے شور ہندہ کارچ نہیں لگ دی کار تو باہر ہی ہونی چاہی دی چونکہ اندھا شور ہندہ اس بار باہر ہی ہونی چاہی دی اچھا جب آپ نے اس بزنس کو شروع کیا تھا تب کتنی انویسٹمنٹ تھی آپ کی تقریباً پانچ لاکھ تو میں سٹارٹ کیتا تھا اور اس وقت ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہاں جی تقریباً داس بارہ سال دی میند دے ویچے بھی اپنی جگہ بن گی میں تین کنال جگہ خرید کی تھی باقی کاروبار چل دا پہ آج تو آپ کا کیسے ہی یہ ذہن بنا کہ میں یہ کاروبار کر سکتا ہوں بس میں ایک دوست ہی ایک کام کر دا اسی پہلے انہیں میں نے وہ کھائے بھی ایک کام کر لی میں سمجھا گی پہلے پہلے تو کافی مشکلات آئی ہیں پھر آستہ آستہ اللہ پاک آسانیاں کر دا گیا تھے میند کی تھی تھے اللہ پاک نے بدل دیتا ہے حالات بہتر ہو گئے اچھا کوئی آنر ایسا ہے وہ کہتا ہے جی بیس پچیس لاک رپے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا چاس لاک ساٹھ لاک تو اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد میرا اتنا تو بنتا ہے کہ میں رام سے بیٹھ کے پیسہ کماؤں لیکن یہ بیزنس ایسا ہے یہ بیٹھنے والا نہیں ہے اس میں اگر وہ آنر خود میند کرے گا تو زیادہ بیزنس ملے گا بلکل آنر میند کرے گا تو کم بدے گا تو یہ میند نہیں کرے گا تو پھر یہ کٹے گا اچھا یہ جو بیزنس ہے اس بیزنس کے آرڈر کیسے ملتے ہیں آرڈر ہیں انہوں نے جنا مال بھی مل دیا انہوں نے چاہی دیا فیکٹری آلیا کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے ہیڑا انہوں نے بوتل کچھرہ بندہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو مزید اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جیسا آپ کہیں گے ویسی ویڈیو آپ کو دکھا دیں گے اللہ حافظ